تو بڑی خبر ممبئی سے جہاں کل رات ایک ہوتل میں بھیشان آگ لگ گئی اس ہوتل میں کورونا کا علاج کر رہے 25 ڈاکٹرز کو ٹھہرائے کیا تھا آگ شورٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی آگ لگتے ہی پورے ہوتل میں دھواں بھر گیا بڑی مشکل سے فائر برگیٹ کی ٹیم نے آگ پر کابو پایا اور اندر پھسے سبھی 25 ڈاکٹرز اور باقی لوگوں کو سرکشت ریسکیو کیا ہوتل میں فائر سیفٹی سسٹم نہیں لگا تھا تو اس وقت کی اہم خبر آپ کو بتا دے کل رات 25 ڈاکٹرز کو بچایا گیا ایک ہوتل میں آگ لگ گئی اور یہ سبھی ڈاکٹر اس ہوتل میں موجود تھے اس کے بعد ریسکیو کا کام شروع ہوا ہوتل کے سبھی سٹاف اور 25 ڈاکٹرز کو وہاں سے سرکشت نکالا گیا شورٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ آگ لگی آگ لگتے ہی پورے ہوتل میں دھواں بھر گیا بڑی مشکل سے فائر برگیٹ کی ٹیم اندر تک پہنچ پائی اور اندر پھسے سبھی لوگوں کو 25 ڈاکٹرز کو اور باقی جو ہوتل کا سٹاف تھا اندر سبھی کو سرکشت باہر نکالا گیا حالانکہ اب اس آگ پر کابو پالیا گیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہوتل میں فائر سیفٹی سسٹم لگا ہی نہیں تھا یعنی بھاری لاپرواہی تھی دکشن ممبئی کے فورچین ہوتل میں گھٹنا ہوئی ہے اس ہوتل میں 25 ڈاکٹرز جو کورونا کا علاج کر رہے ہیں ان کو ٹھہرایا گیا تھا اور شورٹ سرکٹ کی وجہ سے اس ہوتل میں رات کو بھیشن آگ لگ گئی پہلے اس آگ پر کابو پالیا گیا اس کے لئے فائر فائٹرز اندر پہنچے کیونکہ اندر جو لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کو سرکشت باہر نکالنا پراتھ مکتا تھا کافی مشکت کے بعد ان سبھی کو سرکشت باہر نکالا گیا کئی مریضوں کو بھی اس ہوتل میں کورنٹین کیا گیا تھا یعنی 25 ڈاکٹرز تھے اس کے علاوہ کئی کورونا مریض بھی تھے جنہیں اس ہوتل میں کورنٹین کیا گیا تھا فائر سیفٹی سسٹم اس ہوتل میں لگا ہی نہیں تھا یعنی بھاری لاپرواہی برتی گئی تھی جس کے ایک وجہ سے جب یہ آگ لگی تو کسی کو جانکاری نہیں ہوئی اور آگ نے بھیشن روپ لے لیا